اور اب بات کرتے ہیں پیکل وال کھیل پریمیو کی انہیں جس دن کا انتظار تھا وہ دن آ گیا ہے آج فائنل مقابلے کھیلے جائیں گے اور میچ کا آگاہ شام چار وجہ سے ہوگا مکس ڈبل فائنل مقابلے میں ارمان بھاٹیا اور روز کے وارن فری کا مقابلہ جارج وال اور ڈینی ای ڈاؤن سینگ کی جوڑی سے ہوگا ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیکل بول کے دنیا میں ارمان بھاٹیا سب سے بڑا نام بننے کی اور قدم بڑھا چکے ہیں اور آج وہ تین خطاب جیت کر اس کھیل میں انٹرنیشنل اسطر پر سوپر اسٹار بننے کی پوری تیاری بھی کر چکے ہیں مولڈ روپ سے ٹینس کھلاڑی ارمان بھاٹیا رہے پچھتے سال ہی ممبئی میں اگست کی برسات کے دوران پیکل بول پیڈل اٹھایا تھا لیکن وہ پہلے سے ہی ایشیا کی شیرش کھلاڑی ہیں اور اب ترپل کراؤں کے لیے آج میچ کھلنے والے ہیں انہوں نے سب سے پہلے دو ہزار بائیس میں ممبئی کے پیشے ور ٹورمنٹ میں حصہ لیا تھا اور پھر اگست میں پیشے ور طور پر پیکل بول کو کھلنا شروع کیا سوی ایشیا کیا میں انتقالی میں 2020 میں ہمارا میں ٹلئے میں جاتا ہوتا ہوتا ہے اور ہمارا شکل بیٹھ کرتے ہیں جو حاصلے میں جارہتا ہوتا کرتے ہیں زیادہ چلاحظیتا ہوتا 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 ہے مفق حق فرحہ کو رسلا بہتا ہوتا ہے اننا قامت بھی گاہ یا دنیا میں جاتا ہوتا 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 ہے اور ہماراہ اصلاحول میں میں اجتے ہیں میں نے میرا خود berries فرحہ کنٹس کی inevitable بھارت اور دنیا کے اوبرتے پکل بول کھلاڑی ارمان بھاٹیا کا پکل بول کے ساتھ سفر والے ہی چند سالوں کا ہو لیکن ان کا اپنے گیم پر دب دبا کسی بھی لیجنٹری کھلاڑی سے کم نہیں اور آج کی ان کی جیت کے بعد ان کا نام دنیا کے چوب پکل بول کھلاڑیوں کے نام پر درد ہو جائے گا ارمان بھاٹیا اچھ تینوں فارمیٹ کا فائنل مقابلہ کھیلنے والے ہیں پروش ایکل کے فائنل میں دسٹی وائر سے ارمان کا مقابلہ ہوگا ہرش مہتا اور ارمان کی جوڑی منز جیولز کے فائنلز میں پہنچ گئی ہے جس کے بعد ان کا مقابلہ امریکی جوڑی مشیل ہرگریفز اور رومن ایٹراریز سے مقابلہ ہوگا مکس جیول میں نیڈلینڈز کے روس وان ریک کے ساتھ ارمان کی جوڑی ہے یہ جوڑی جورج وال اور جینی ای ٹاؤنسینڈ کی آسٹریلائی جوڑی سے بھیڑے گی پی جبلوی آر جی یو پی آر انڈیا ماسٹرز میں ارمان کا مین سنگل میں کیسے سفر رہا وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں پہلے دور میں ارمان نے آشٹوش میتا کو پندرہ ایک سے ہرائیا پھر رونڈا موتیانی کو پندرہ ساپ سے ہرائیا کوٹر فائنل میں وہ پہلا سیٹ ہار گئے انہیں پانچوی وریتہ والے آدھت روحیلا نے دس گیارہ سے ہرائیا دوسرے سیٹ اور تیسرے سیٹ کو انہوں نے زوردار طریقے سے جیت لیا اور پھر سیمی فائنل میں ویلی چنکو گیارہ چار گیارہ ایک سے ہرائیا آج کی جیت ارمان بھاٹیا کے لیے کہیں سے آسان نہیں ہونے والی کیونکہ میس جبلز کے ان کے کمپ چیٹر کھلاڑی اپنے شاندار پردرشن کے لیے جان جاتے ہیں اور ان سبھی شاندار کھلاڑیوں کے بیچ ہونے والا یہ مقابلہ بہت یادگار رہنے والا ہے